کیا ہوتا اگر میں نہیں آتا کیا ہوتا اگر تمہیں نوکری نہیں ملتی کیا ہوتا اگر ہم لوگ پھیل ہو جاتے اسے جملے ہم اپنے دی ٹوڈے لائف ان ارز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوتا اگر اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کامپلی سٹرکچر دیکھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگر میں نہیں آتا کیا ہوتا اگر تمہیں نوکری نہیں ملتی کیا ہوتا اگر ہم لوگ پھیل ہو جاتے ہیں مجھے جانا پڑے گا ہمیں دہیان سے رہنا پڑے گا تمہیں یہاں آنا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پڑے گا یعنی ہر سینٹنس میں پڑے گا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں well have to mean پڑے گا آئیے کامپلی سٹرکچر دیکھتے ہیں یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے ہر سم ایکزامپل for better understanding مجھے جانا پڑے گا i will have to go i will have to go ہمیں دہیان سے رہنا پڑے گا we will have to live cheerfully we will have to live carefully تمہیں یہاں آنا پڑے گا you will have to come here مجھے یہاں پینے کو کچھ نہ کچھ میل جاتا ہے اسے رکنے کو کچھ نہ کچھ میل جائے گا تم کو کانے کو کچھ نہ کچھ میل جائے گا وہاں ہمیں پڑھنے کو کچھ نہ کچھ میل جاتا ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ میل جانا یعنی کچھ نہ کچھ میل جانا ہر سینٹنس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں get something or other get something or other mean کچھ نہ کچھ مل نہ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں let me explain subject plus helping verb plus get something or other plus other word یہی وہ فرمولہ ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے سکتے ہیں آگے details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding مجھے یہاں پینے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے I get something or other to drink here I get something or other to drink here اسے رکنے کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا he will get something or other to stand he will get something or other to stand تم کو کانے کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا you will get something or other to eat you will get something or other to eat وہاں ہمیں پڑھنے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے we get something or other to study جو تمہیں پسند ہو کھالو پیسی کی کوئی بات نہیں ہے اچھے والے کپڑے دیکھاؤ پیسی کی کوئی بات نہیں ہے پارٹی اچھی ہونے چاہیے پیسی کی کوئی بات نہیں ہے میں سب سے اچھا کار چاہتا ہوں پیسی کی کوئی بات نہیں ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پیسی کی کوئی بات نہیں ہے یعنی ہر سنٹینس میں پیسی کی کوئی بات نہیں ہے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں money is no object money is no object mean پیسی کی کوئی بات نہیں ہے آئیے کمپلٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں let me explain سنٹینس پلس کاما پلس money is no object سنٹینس یہ سچویویشن کی حساب سے ہوگا our money is no object یہ ہمارا سٹرکچر ہے دات من پیسی کی کوئی بات نہیں ہے یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے it can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding جو تمہیں پسند ہو قالو پیسی کی کوئی بات نہیں ہے eat what you like money is no object eat what you like money is no object اچھے والے کپڑے دیکھاؤ پیسی کی کوئی بات نہیں ہے show the best clothes money is no object show the best clothes money is no object party اچھے ہونی چاہیے پیسی کی کوئی بات نہیں ہے party should be good money is no object party should be good money is no object میں سب سے اچھا کار چاہتا ہوں پیسی کی کوئی بات نہیں ہے i want the best car money is no object تم نے ہی تو اس کو بلایا تھا میں نے ہی تو پیسے دیے آپ نے ہی تو مجھ سے کہا ان جملوں کیلئے انگلیش کا یہ structure use ہوتا ہے it is plus subject plus who plus main word main word یہ tense کی مطابق change بھی ہو سکتا ہے plus other words آگے detail سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding تم نے ہی تو اس کو بلایا تھا it is you who call him it is you who called him میں نے ہی تو پیسے دیا it is i who gave money it is i who gave money آپ نے ہی تو مجھ سے کہا it is you who said to me it is you who said to me ہم نے ہی تو تمہیں سکھایا it is me who learnt وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے گلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی ہر سنٹینس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں no question rises no question rises mean سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں no question rises plus two plus we one یعنی first form of verb plus other words آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here اور some example for better understanding وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا no question rises to go there no question rises to go there یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا no question rises to come here no question rises کلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا no question rises to plan اسی بولانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سنا ہے وہ وہاں جا رہا ہے سنا ہے تم یہاں نہیں آوگے سنا ہے تم فیل ہو گئے سنا ہے وہ کل رہا ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے دی ٹو ڈی لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سنا ہے یعنی ہر سینٹنس میں سنا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہارڈ ہارڈ من سنا ہے آئیے کمپلٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں ہارڈ پلس کاما پلس سینٹنس سینٹنس یہ سوچویشن کے حساب سے ہوگا آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding سنا ہے وہ وہاں جا رہا ہے ہارڈ ہی اس گوئنگ دیر ہارڈ ہی اس گوئنگ دیر سنا ہے تم یہاں نہیں آوگے ہارڈ سنا ہے تم فیل ہو گئے ہارڈ ہی اس گوئنگ دیر ہارڈ ہی اس گوئنگ دیر سنا ہے وہ کل رہا ہے ہارڈ ہی اس گوئنگ ہارڈ ہی اس گوئنگ دیر آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا سنا ہے تم یہاں آ رہے ہو سنا ہے تم یہاں آ رہے ہو سبسکرائب تو انگلیش پیئرز فور مور ایڈوانس انگلیش سینٹنس چکچر تینکس من